ایک بات آپ سے پوچھنا جاتا ہوں یہ بتائیے کہ آج پاکستان اپنے آپ کو پوری دنیا بھر میں اسلام کے خیر غواہ کے طور پر پرست کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا واقعی میں پاکستان میں اسلام کا پالن ہوتا ہے بھارت جس کو اب بھارت کہتے ہیں انڈیا مسلمانوں کا خیر غواہ ہے اور اگر مسلمانوں کا پورے جتنے دنیا میں رہتے ہیں ان کا کوئی دشمن ملک ہے مسلمانوں کا تو وہ پاکستان ہے چھبیس نومبر کو باوم بیک کرنے جوا وہ کس نے کیا پاکستان کی فوج نے کیا اب آپ کہیں گے کوئی سوال اٹھائے گا تو اس میں صرف ہندو نہیں مرے تھے اس میں مسلمان بھی مرے تھے عیسائی بھی مرے تھے جیوز بھی مرے تھے کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ پاکستان نے کشمیر کا وہ حصہ جو 1947 میں ہندوستان سے چھین لیا تھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یعنی کہ ہندوستان کو اسے پاکستان سے واپس لینا چاہیے ایسے میں کیونکہ آپ بھی لگاتار کہتے ہیں کہ آپ کو بھی مدد دینی چاہیے آپ بھی مودی سرکار سے بہت امیدیں لگائے بیٹھیں مودی سرکار کو اوڑی انہوں نے ہمت تو دکھائی ہے لیکن مودی سرکار اور ہمت دکھا کے کشمیریوں کو بھی آزادی اوکیوپائٹ کشمیر کے جو لوگ ہیں پاکستان اوکیوپائٹ ان کو آزادی دلا دیں مہاجروں کو سندھیوں کو ان کا دیش بنا دیں سندو بہا دیش اور بلوچستان کو آزادی دلا دیں ترہت کو آزادی دلا دیں تو ہم بھارت کے اور مودی صاحب کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے انڈیا کی عوام کا ہم احسان کبھی نہیں بھولیں گے اب ہمارے دل کو جوڑ دیئے بھارت کے جتنے سننے والے ہیں ہمارے دل کو جوڑ دیجئے جو ٹوڑ گیا ہے اور ٹوڑا اس لیے ہے کہ ہمارا ہندوستان ٹوڑ گیا تو ہمارا دل ٹوڑ گیا ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دل پھر سے جڑ جائے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول کی جائے اور ایک دن ہم سب مل کر ایک پرانے ہندوستان ستر سال پہلے کے ہندوستان کو ایک بار پھر جائیں یہ سپنا ہم سبوں کے دلوں میں ہے اور ہماری پوری شب کام نہ آئیں ہماری دعایں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ضرور پوری ہو